موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 24 جولائی چمی کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میز فان میرا پلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی اواران کے علاقے مشکے سے قابض پاکستانی فورسز نے ایک خاتون کو اگوا کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مکہ میں ڈیت سکوارڈ کے حوالے کیا ہے ڈیرابوکٹ کے علاقے پیرکو میں گیس پائی پلان کو تماکے سے توا کیا گیا جس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن ٹرائکرز نے قبول کی ہے کوئٹا میں نامالو مسئلہ افراد کی فائرنگ سے پاکستان سپرین کورٹ کے وقیل ازگر پانے سے زخمی ہوئے ہیں واقعی کی مضمت کر کے وقلہ ورادری نے عدالتوں میں بائیکارٹ کیا سندھ کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز نے دو سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کیا بلوچستان میں کورونا وارث کے مزید 48 کیس ریپورٹ ہوئی ہے امریکہ نے افغانستان کے صوبہ حیرات میں افغان فورسز کی فیضائی کاروائی میں 45 حفات کی حلاقت کی مضمت کر کے تقیقات کا مطالبہ کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں آوران میں قابض اور استحصالی ریاست پاکستان کی آرمی نے چار روز قبل وادی مشکے کے علاقے کلات چیر سے نازبی بی نامی بلوچ خاتون کو جبری طور پر آرمی کیمپ منتقل کر کے شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر اسے اپنی حمایت یا افتر ڈیتس کارڈ کے مقامی سربراہ حاجی اکرم ساجدی کے حوالے کیا ہے نازبی بی کو اس سے قبل بھی ایک بار پاکستانی فوج نے اغوا کیا تھا تاہم کچھ دن بعد ان کو رہا کیا گیا تھا ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کو شوکت کالونی میں نامعلوم افراد نے گیس کے کوہ نمبر ساتھ کو دھماک خیز مواد رکھ کر تباہ کر دیا ہے یاد رہے حالیہ دنوں میں ڈیرہ بگٹی میں گیس کی کوہن پر یہ چھٹا حملہ ہے اس سے قبل پیر کوہ میں ایک اور زین کوہ میں گیس کے چار کوئیں تباہ کر دیا گئے تھے اس کے علاوہ تین روز پہلے زین کو گیس فیلڈ پر مسلح مضاہمت کاروں نے راکٹ فائر کیے تھے دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے جمعیرات کو ان کی سرمچاروں نے ڈیرہ بگٹی کی علاقے پیر کوہ کے شوکت کالونی میں گیس کا کوہ نمبر ساتھ کو دھماک خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں گیس کا کوہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور گیس کی سپلائی معطل ہو گئی بلوچ مسلح تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے کہ بدھ کی شام تربت کے علاقے تجابان میں کرکی کے مقام پر سی پیک روٹ پر بلوچ سرمچاروں نے قابض پاکستانی فوج کے چوکی پر راکٹوں اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض فورسز کے دو اہلکار حلاق اور دو اہلکار زخمی ہوئے حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی قبول کرتی ہے مرید بلوچ نے چین سمیت تمام غیر ملکی سرمائیہ کاروں کو تمبیح کی ہے کہ وہ مقبوضہ بلوچستان میں سرمائیہ کاری بند کر دیں کوئٹرہ میں جنہ روڈ پر اسغر پانے زئی کے لوچ ہیمبر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں پاکستانی سپریم کورٹ کے وکیل اسغر پانے زئی ایڈوکیٹ شدید زخمی ہوئے ہیں جسے زخم حالت میں سبل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاہم فائرنگ کی وجہات معلوم نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف بلوچستان کی وقلہ تنظیموں بلوچستان بار کونسل بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کوئٹر بار اسوسییشن نے وکیل اسغر پانے زئی ایڈوکیٹ پر فائرنگ کی مضمت کی اور جمعیرات کو بلوچستان ہائی کورٹ اور ماہ تحت عدالتوں میں بائی کارٹ بھی کیا خوزدار کے علاقی توتک سے لاپتہ آصف کلندرانی کے والد طویل علالت کے بعد وفات پا گئے ہیں مرہوم میر جمعہ خان کلندرانی توتک کے ہائی اسکول میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دے چکے تھے جمعہ خان کلندرانی دس سال سے جبری طور پر لاپتہ آصف کلندرانی کے والد ہیں جنہیں توتک آپریشن کے وقت دیگر سولہ افراد کے ساتھ لاپتہ کیا گیا تھا جمعہ رات کی رات سندھ کے دو مختلف شہروں سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے چھاپا مار کر دو سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق کراچی سے ستار حکڑو اور نواب شاہ سے جاوید خاص خیلی کو لاپتہ کر دیا ہے کراچی سے لاپتہ ہونے والا ستار حکڑو تیسری مرتبہ پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہوئے ہیں کراچی اور نواب شاہ سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں دو کارکنوں کی جبری گمشدگی کی وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ نے بھی تصدیق کر دی ہے دوسری طرف کراچی میں ڈی آئی جی ساؤت جاوید اکبر ریاض نے کہا ہے کہ مختلف خفیہ ریپورٹس میں کراچی کے ریڈ زون خاص طور پر مختلف ممالک کے کانسل خانوں کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات ظاہر کیے گئے ہیں جس پر مختلف کانسل خانوں اور سفارتی عملے کی رہائش گہوں کے اطراف سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ گاڑیوں اور آنے جانے والے افراد کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے بلوچستان حکومت نے دو سو سال پرانا گردوارہ سکھ برادری کے حوالے کر دیا ہے شہر کے وسط میں مسجد روٹ پرواقع سری گرو سنگھ گردوارہ انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے بعد تحتر برسوں سے اے پی ڈبلیو اے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے اس حوالے سے بلوچستان کی پارلمانی سیکریٹری اور وزیرالہ کے مشہیر بڑھائے اقلیتی امور دنیش کمار کا کہنا تھا کہ سکھ برادری کے لیے عبادت گاہ کے طور پر گردوارہ کی بحالی بلوچستان حکومت کا تاریخی فیصلہ ہے پنجگور میں ہفتہ پچیس جولائی کو معصوم اور کم عمر فقیر جان کی دردناک قتل کے خلاف اور اس کے ماں کو انصاف دلانے کے لیے پنجگور میں ایک پرامن ریلی نکالی جائے گی جس میں پنجگور کے تمام سیاسی، سماجی، مذہبی، سیول سوسائیٹی اور طلبہ تنظیموں سے بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی ہے بارکان کے علاقے نہر کوٹ میں سینئر صحافی انور جان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار تین افراد نے انور جان پر فائرنگ کھول دیا جس سے وہ موقع پر ہلاک ہوئے خوزدار میں موٹر سائیکل اور گاڑی میں تصادم سے موٹر سائیکل پر سوار تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی ہے جاغی سے نوشکی جانے والی گاڑی پر فائرنگ سے نوشکی سے تعلق رکنے والے دو افراد ہلاک ہوئے ہیں پنجگور میں زمیاد گاڑی الٹنے سے اور آگ لگنے سے زمیاد میں سوار افراد زخمی ہوئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی ٹیکسی اڈے کے قریب ٹرک نے ایک موٹر سائیکل سوار کو کچھل دیا ہے کلات شاہی محل روڈ چوک پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم سے ایک شخص شدید زخمی ہوا سبی میں زمین کے تنازے پر دو گروہوں میں جھگڑے پر تین افراد زخمی ہو گئے ہیں ہر نائی میں بارش کے پانی سے بننے والے ایک گھڑے میں دو سگے بھائی ڈھوپ کر ہلاک ہو گئے ہیں کیچ کے علاقے تمپ میں ایک شخص نے خودکشی کی ہے سابق کٹ پتلی وزیراعلا بلوچستان اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملک کو شمالی کوریا کی طرز حکمرانی کی طرف دھکیل رہی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ پیغام میں اسلم رئیسانی کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو شمالی کوریا کی طرز حکمرانی کی طرف دھکیل رہا ہے جہاں گورننس کو سخت نظم و ضبط میں تبدیل کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ساتھوی این ایف سی ایوارڈ کے تیار کردہ فارمولے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حالیہ حملوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی دفاع کیسے کی جائے سندھ سے تعلق رکھنے والے ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کو بلوچستان کی طرف سے غیر سرکاری ممبر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے جس پر پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسیائیشن کے سابق صدر امانولا کنرانی نے کہا ہے کہ کیسر بنگالی کی بلوچستان سے این ایف سی رکن تقرری بلوچستان کے موپر تمانچہ ہے جو حکومت ایک کروڑ بیس لاکھ عوام پر اعتماد نہیں کر سکتی وہ عوامی اعتماد کھو چکی ہے اسے مستافع ہو جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا ریپ کیا جا رہا ہے یہ عمل مشرقی بنگال موڈل کی طرز پر کیا گیا ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کے مزید ارتالیس کیس رپورٹ ہونے کے بعد اب تک بلوچستان بھر میں متاثر افراد کی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو سترہ جبکہ ایک مریض کے وفات کے بعد اموات کی تعداد ایک سو چھتیس ہو گئی ہے محکمہ صحت کے کورونا وائرس آپریشن سیل کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بدھ کو کوئٹا خوزدار مستنگ لس بیلا اور پنجگور سے کورونا وائرس کے ارتالیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں رپورٹ کے مطابق مزید دو سو چار افراد کورونا وائرس سے صحتیاب ہوئے جس کے بعد مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو پچاسی ہو گئی ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبر پیش کریں گے خلیل وارلہ کیبر پکتونکوا کے زلہ کرم کے مرکزی شہر پارہ چنار کے توری بازار میں دماغے سے سولہ اپراد زکمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق دماغے میں متحد اپراد کے زکمی ہونے کے اطلاعات ہیں لیکن پوری طور پر دماغے کی نویت کا تاہین نہیں کیا جا سکا ہے البتہ اطراب میں موجود گاڑیوں اور املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے دوسری طرح پوام کا کہنا ہے کہ جہاں دماغہ ہوا ہے وہ علاقہ پارہ چنار کا ریڈ زون ہے جہاں چاروں طرح پاکستانی آرمی کی چوکیاں ہونے کے باوجود دماغے ہوتے ہیں کیبر پکتونکوا میں قاتلانہ عملے میں بچ جانے والے پشتون تحفظ مومنٹ کے مرکزی رینما اور اے پی ایس شہدہ پورم کے صدر پزلکان نے کہا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں بلکہ ان کا واحد جرم یہ ہے کہ میں آق کو انصاف کے لیے اپنی آواز وقتاں پہ وقتاں بلند کرتا رہا ہوں ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم لاپتہ اپرات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میرا پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ اے پی اے سانے پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ معصوم بچوں کے قتل عام میں جو بھی لوگ ملوستے انہیں بے نکاب کر کے واقعی سزا دی جائے پزلکان نے مزید کہا کہ میری ریاست میری ذمہ دار ہے اگر میں مارا گیا تو میرا قاتل ریاست ہوگی دوسری طرف پزلکان ایڈوکیٹ پر دو دن قبل نامعلوم اپرات کی پائرنگ کے قلاب قیبر پکتونکوا بار کانسل کے اپیل پر ارتال کی گئی جمعیرات کے روز پشاور سمجھ صوبے کے تمام ازلہ میں وقلہ نے عدالتوں کا بائی کارٹ کیا جس کے نتیجے میں عدالتی کاروائی متاثر ہوئی امریکہ نے اپگانستان کے صوبہ ایرات میں اپگان ایرپوس کی پیزائی کاروائی میں پینتالیس اپرات کی علاقت کی مزمت کی ہے اور اس واقعے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے امریکہ کے اپگانستان کے لیے نمائند ہے خصوصی ظلم کلیلزاد نے کہا ہے کہ اپگانستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹے انتیائی پرتشدد رہے اور اس دوران کئی اپراد ہلاک ہوئے جمعیرات کے صوبہ ٹویٹر پر اپنے متحد ٹویٹس میں ظلم کلیلزاد نے کہا ہے کہ ارات میں اپگانستان کی پورسز کی پیزائی کاروائی میں کئی عام شہری ہلاک ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل تھے امریکہ نے واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران بھارت کو چینی سازو سامان اور ٹیکنالوجی پر اپنا انسار کم کرنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھارت کے پاس عالمی سپلائی سلسلے کو چین سے دور کر کے اپنی طرف راگب کرنے کا موقع ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کو ٹیلی کمیونیکیشن میڈیکل سپلائیز اور دیگر اشیاء کے شعبوں میں چینی کمپنیوں پر انسار کم کر دینا چاہیے کولومبیا میں ایک پوجی ایلیکپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں نو پوجی ایلکار ہلاک اور چے زکمی ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق کولومبیا کا ایلیکپٹر گوریلہ تنظیم کے قلاب آپریشن میں مسروبتہ کے آجسہ پیش آ گیا آجسے میں دو پوجی لاپتہ بھی ہو گئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ منتقب ہو کر مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے امریکی مسلمانوں کی ایک تنظیم کی آن لائن تقریب میں ملین مسلم اوٹ سے کتاب کرتے ہوئے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر وہ صدر بنے تو روز مرہ کے معاملات پر امریکی مسلمانوں کی تجاویز اور کچھات کو پیش نظر رکھیں گے اور مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے امریکہ میں پورٹلینڈ کے مظاہرین پر ہونے والے پولیس تشدد کے قلاب اتجاج کا سلسلہ جاری ہے جن کے رد عمل میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مزید شہروں میں سیکورٹی اہلکار بیجنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ پورٹلینڈ میں انتظامیہ نے وفاقی عدالت کی بلڈنگ کے اردگیرد رکاوٹیں کڑی کر دی ہیں عالمی ادارہ سیت ڈبلیو ایچو کے مائر نے کہا ہے کہ موقعین کرونا وائرس کے انستات کے لیے ویکسین تیار کرنے کی جانب مصبت پیش ربط کر رہے ہیں لیکن دوہزار اکیس کے اوائل سے قبل ان کے استعمال کی امید نہیں کی جا سکتی قبر رسائن ایجنسی رائٹرز کے مطابق ڈبلیو ایچو کے ایمرجنسیز پروگرام کے سربرا مائک ریان نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ سیت ویکسین کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے لیکن تب تک وائرس کا پہلا اور روکنا ضروری ہے موسیقی